عزیز بچو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوسری جماعت کے سبی طالب و طالبات کو آج کی اس کلاس میں خیرم اقدم کرتی ہوں تو بچو اپنے کتاب کے صفحہ نمبر 26 پہ دیکھو یہاں پہ سبق نمبر 6 ہے اقل مند وزیر ٹھیک ہے بچو تو سب بچو سب سے پہلے آج کا تاریخ ہے 21 جون 2021 ہے ٹھیک ہے 21 جون 2021 ہے بچو تو بچو اقل مند وزیر کا ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا ہے تو سبق نمبر 6 کا آزہ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا تو یعنی جو ایک مشہور بادشاہ تھا وہ ایران پہ حکومت کرتا تھا کسی زمانے میں ٹھیک ہے تو بچو اس کا جو وزیر تھا وہ بہت ہی اقل مند تھا جس کے وجہ سے جو بادشاہ اسے عزیز رکھتا تھا ٹھیک ہے بچو یعنی وہ وزیر اقل مند وزیر جو خدا طرز تھا لوگوں کا خیال بھی رکھتا تھا اور لوگوں کو قرض بھی دیتا تھا ٹھیک ہے ادار بھی دیتا تھا یعنی جو وہ وزیر جو بادشاہ کا وفادار بھی تھا ٹھیک ہے اور وہ یه شرط بھی یعنی قرض دینے کے بعد وہ یه شرط لگاتا تھا کی یہ قرض جو ہے بادشاہ کے مرنے کے بعد ہی چکانا ہے یعنی واپس کرنا ہے ٹھیک ہے جب یہ بات جو ہے حسد کرنے والے جو درباری تھے ان کو پتہ لگتا ہے تو وہ سوچتا ہے کی یعنی اس وزیر کو جو ہے بادشاہ کے نظروں سے نظروں سے گرانے کا ایک اچھا موقع ہے تو بچو اچھا ہم یہاں سے پڑھیں گے دیکھو یہاں سے چنانچہ انہوں نے ایک شخص کا انتخاب کیا اور اسے بادشاہ کی خدمت میں بیجا ٹھیک ہے چنانچہ ان لوگوں نے جو ہے ایک شخص کو چنا اور اسے بادشاہ کی خدمت میں بیج دیا گیا ٹھیک ہے بچو وہ شخص اگلے روز بادشاہ کی دربار میں حاضر ہو گیا ٹھیک ہے اور بادشاہ کو اقبال اور سلامتی کی دعائیں دیں ٹھیک ہے وہ شخص جو ہے اگلے دن بادشاہ کی دربار میں حاضر ہو گیا ٹھیک ہے بچو اور بادشاہ کو جو ہے اقبال اور یعنی کامیابی خوش نصیبی کی اور سلامتی کی کیا دی دعائیں دیں ٹھیک ہے دعائیں دیں بادشاہ نے اسے آنے کا مقصد دریافت کیا یعنی بادشاہ نے اس آدمی کے آنے کا مقصد پوچھا وہ بولا حضور کا اقبال بلند ہو یعنی حضور کو یعنی ترقی ہو خوش نصیبی ہو میں آپ کی رعایہ کا ایک اتنیت سا غلام ہوں اور آپ کا بہی خوابی ہوں اس نے کہا کہ میں آپ کی لوگوں میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہوں اور آپ کا بہی خوابی خیر یعنی اچھا چاہنے والا بھی ہوں ٹھیک ہے بچو مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ عرص کرنا ہے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے تنہائی میں ملپ اکیلے میں کچھ عرص کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کی رعایہ ملپ لوگ ہے ٹھیک ہے نا رعایہ کا اتنیت سا غلام ہوں ملپ چھوٹا سا غلام ہوں اور آپ کا بہی خوابی ہوں یعنی اچھا چاہنے والا بھی ہوں مجھے آپ سے تنہائی میں یعنی اکیلے میں کچھ عرص کرنا ہے ٹھیک ہے بچو بادشاہ نے فور انتقیہ یعنی تنہائی کا حکم دے دیا بادشاہ نے سب کو یعنی دربار سے جانے کے لئے کہا یعنی تنہائی کا حکم دے دیا ٹھیک ہے بچو جب بادشاہ اور وہ شخص اکیلے دے گئے تو اس نے بادشاہ سے نہایت رازداری سے کہا یعنی جو ہے جب بادشاہ اور وہ شخص اکیلے دے گئے تو اس نے جو ہے یعنی رازداری سے کہا حضور تو آگے دیکھو حضور آپ کا وزیر آپ کا بدخوا ہے آپ اس سے خوشیہ رہے اس نے کہا کی اس آدمی نے کہا کی حضور آپ کا جو وزیر ہے وہ کیا ہے بدخوا ہے یعنی آپ کا برا چاہنے والا ہے آپ اس سے خوشیہ رہے کہا کی آپ کا جو وزیر ہے وہ آپ کا برا چاہنے والا ہے آپ اس سے کیا رہے خوشیہ رہے بادشاہ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو بادشاہ نے کہا کہ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے بچوں اچھے نبی حضور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ یہ وزیر آپ کے نام سے لوگوں کو قرص دیتا ہے کہا کہ حضور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ یہ آپ کا جو وزیر ہے وہ آپ کے نام سے لوگوں کو کیا دیتا ہے قرص دیتا ہے یا ادار دیتا ہے ٹھیک ہے بچوں اور ساتھ ہی یہ شرط لگا دیتا ہے کہ اس کو بادشاہ کی وفات کے بعد ادا کرنا اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ قرض جو ہے بادشاہ کے وفات کے بعد یعنی موت کے بعد ہی یعنی کیا کرنا ہے ادا کرنا ہے چکانا ہے ٹھیک ہے بچو حقیقتن یہ وزیر آپ کا دشمن ہے وہ کہا کہ حقیقتن یہ وزیر آپ کا کیا ہے دشمن ہے وہ چاہتا ہے کہ اس طرح آپ جلدی سے مر جائیں اور وہ حکومت پر قابض ہو جائے کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے یعنی جو آپ کا وزیر چاہتا ہے کہ آپ اس طرح سے جلدی مر جائے اور وہ آپ کی حکومت پر یعنی آپ کی جگہ پر وہ عبضہ کر سکے اس لئے وہ ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہے بچو تو آج کے لئے آج کے لئے اتنا ہی بچو پھر ملیں گے خدا حافظ موسیقا